سابق وزیر خزانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینٹر وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ مزید پچاس روپے فی لیٹر تک پیٹرول مہنگا کرنے کی بات چل رہی ہے اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا ہے کہ اس حاق دار کی پولیسیوں نے پاکستان کو تیتی سرب ڈالر کا نقصان پہنچ جایا شوکت ترین نے کہا ہے کہ امران خان نے کبھی شوکت خانم کے لیے پیسے نہیں مانگے شوکت ترین نے کہا ہے کہ ملک میں لوٹ شیڈنگ بہت بھر چکی ہے یہ ناکام حکومت ہے انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے دنوں کی مثال دیتے ہوئے کہا ہماد ازر دن اور رات بشلی پوری کرنے پر محنت کرتے تھے بشلی اور توانائی کے ذکھائر اور اس کے ضائع ہونے میں کمی کی کوششیں کی جاتی تھی پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہے کہ یہ عوام کو سہولت دینے نہیں خود کو نیپ سے آزاد کروانے آئے تھے